السلام علیکم to my beautiful youtube family کیسے ہیں آپ لوگ welcome back to my channel آج میں بنانے جا رہی ہوں مغلی وائٹ چکن ہانٹی اور بہتی آزان بہتی زبردست ریسپی ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ زبردان میں ضرور ہیلپ کرے گی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے half cup oil اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو میڈیم پیاس جو کہ میں نے پیسٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیتی پانس سے دس منٹ تک اسے سوتے کریں گے تاکہ اس کی مٹھاس ختم ہو جائے میک شور یہ براؤن نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ میں نے half کیجی چکن ایڈ کر دی ہے اور اب بونلیس بھی ایوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں 2 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور پھر سے ہم اسے پانس سے چھ منٹ کے لیے سوتے کریں گے تاکہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور یہ وائٹ ہو جائے یہاں پہ ہم مسالے ایڈ کریں گے جس میں لال مرچ زیرہ پورڈر کالے مرچ گرم مسالہ کٹی لال مرچ اور چارٹ مسالہ ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی کونٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں حضب زائی کا نمک ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اسے کپ کریں گے تقریباً پانس سے دس منٹ تک کے لیے تاکہ یہ اچھے سے ویل کمبائن ہو جائے سی اس کا ویل بھی سپریٹ ہو گیا ہے یہاں میں نے کاجو کا پیسٹ تقریباً دس کاجو کا پیسٹ بنا کر اس میں ایڈ کر دیا تھا پھر سے ہم پانس سے چھے منٹ میڈیم ٹو لوگ فلیم پر اسے کٹ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں دہی دہی کو اچھے سے آپ نے پھیٹ لینا ہے اس میں کوئی لنپ نہ ہو کوئی گٹلی نہ ہو اور بھی کریمی پارم میں ہو اور آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پھر سے پانس سے دس منٹ ہم پھر سے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھے سے کٹ کریں گے اور اس میں میں کریم بھی ایڈ کروں گی اور ایک اور چیز ایڈ کروں گی جو کہ میں آگے چل کر آپ کو بتانے والی ہوں جس سے اس ہانڈی کا مزہ اور ڈبل ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم اچھے سے اسے کوک کر لیں گے اور آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا یہاں میں نے کریم ایڈ کر دی ہے اور یہاں پہ میں ایڈ کرنے والی ہوں چیز چیز یہاں پہ میں نے چیڈر چیز لے لی ہے تو یہ اس کا مزہ اور ڈبل کر دے گا تو میک شور آپ ایک سلائز کو اس میں ضرور ایڈ کریں اس کے بعد ہم پانسے دس منٹ کوک کریں گے ہر مرچوں اور ہر دن یہ کے ساتھ اسے گرنش کریں گے بہت ہی مزہ دار بہت ہی آسان ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نوٹیفکشن بیل کو آن کرنا نہ بھولے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس ریسپی کو رمضان میں سہری میں ضرور بنائیے گا مجھے دیجے دادت انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ اور فی امان اللہ